تیسرا اصول یہ ہمیں معلومتہ قرآن دیسے کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور کو یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے یہ دین بنانا اللہ کا حق ہے پہلی بات دوسری بات اللہ یہ حق ادا کر چکا تیسری بات اللہ نے کسی اور کو اس معاملے میں مداخلت کرنے سے سختی سے روکا ہے کہ دوسرا آدمی یہ بنا بھی نہیں سکتا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا چنانچہ سورہ حجرات سورہ فور نائن آیت نمبر ایک میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اور سنن نبی دعوت کی سیدی سے حدیث نمبر 4607 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچو آپ روک رہے ہیں کہ دین میں نئی چیزیں نہیں لانا لوگ کہتے ہیں نا منع کا منع کا دیکھیں یہاں منع ہے یہ تیسرا بہت ہی بنیادی اصول ہے قرآن و حدیث کا اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ قرآن نے بھی روک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روک دیا دین میں نئی نئی چیزیں لانے سے بچو تو یہ تین اصولی باتیں ہمارے سامنے آ چکی پہلا دین منانا اللہ کا حق ہے جب اللہ کا حق ہے تو آپ کیوں کریں گے دوسرا اللہ یہ کام کر چکا ہے جب کر چکا تو آپ کے لئے بچا کیا ہے تیسرا اللہ نے دوسروں کو کرنے سے منع کیا اس لئے کوئی یہ نہ کہے منع کا منع کا منع کیا چوتھا حصول بھی ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع